جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہگ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہگ ان کی تدری سے پتھر بھی پگل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ مارکیٹنگ افیسر عوام ایف ایم نائی ٹی فور ریڈیو چینل خوشاب سے زمیر حسین انجم اور اس وقت میں زیلہ خوشاب کے سب سے بڑے کالج گوربیٹ اسوسی ایڈ کالج برائے خواتی جورب آدھ میں موجود ہوں تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جہاں کی پرنسپل میسیس غزالہ احمد سے اور ان سے جانتے ہیں اس کالج کے بارے میں مکمل تفصیل کہ وہ اس کالج کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو جی آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ میسیس غزالہ احمد صاحبہ سے اور ان سے جانتے ہیں گوربیٹ اسوسی ایڈ کالج برائے خواتی جورب آدھ کے بارے میں کہ وہ اس کالج کے بارے میں کیا کہتی ہیں اسلام علیکم میڈم جی علیکم اسلام میڈم صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹاک میڈم صاحبہ آپ ہمیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو پرنسیپل گورنمنٹ اسیوشییٹ کالج برائے خواتین بننے پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کالج کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا تھا یہ کالج بڑا قدیم کالج ہے ڈسٹے خوشاب کا یہ انیس سو چونسٹھ میں بنا تھا اور ان کی پہلی پرنسپل جو تھی وہ محترمہ میسیز اشرف جہازیب صاحبہ تھی اچھا میڈم صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کالج کا جو کل رکبہ ہے وہ کتنا ہے؟ کالج ماشاءاللہ بہت بڑا ہے بہتر کنال کے قریب اس کا رکبہ ہے اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کالج میں آپ کب سے ہیں؟ میں نائنٹی ون سے یعنی انیس سو اکانوے سے میں اس کالج میں ہوں اور پہلے تو میں لیکشور تھی پھر اسوسیئیٹ پروفیسر ہوئی اور اب الحمدللہ مجھے گریڈ ٹونٹی مل گیا ہے میں پروفیسر ہو گئی ہوں اور ساتھ ہی میں کالج کی پرنسپل بھی تینات ہوئی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اسی کالج سے میں پڑھی اور اسی میں میں پرنسپل ہوں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی جو کالج کی سہولیات ہیں وہ کیا کہیں؟ کالج میں چونکہ یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے لیکن ابھی تین چار بلوکس جو ہیں وہ نئے تعمیر کیے گئے ہیں آڈیٹوریم کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس لیبارٹریز بھی ہیں مسجد بھی ہے بچیوں کے لیے موجود اور اس کے علاوہ کلاس رومز جو ہیں ان کی حالت جو نہیں بلڈنگ ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پرانی بلڈنگ جو ہے وہ بھی ابھی زیر استعمال ہے ہمارے اور لائبریری ہمارے پاس بہت بڑی ہے اس میں بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں بچوں کے لیے بک بینک بھی ہم نے بنایا ہوا ہے بچوں کی سہولت کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا بہت اچھا سسٹم ہے باپردہ محول ہے اور بچوں کی کردار سازی پہ ہم خصوصی توجہ دیتے ہیں مچھا میڈم آپ مجھے کالج کے سٹاف کے بارے میں کچھ بتائیں جی الحمدللہ کالج کا سٹاف جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے کالیفائیڈ سٹاف ہے ایمفل بھی ہیں پی ایش ڈی بھی ہیں ہمارے پاس اور تقریباً اب تو ہمارے سٹاف میں اضافہ بھی ہو گیا ہے لوگ ادھر دوسرے ٹرانسفرز کروا کے آگئے ہیں تقریباً سٹاف سارا ہی پورا ہے ہمارے پاس پچیس کے قریب سٹاف میمبرز ہیں اور وہ سارے ہی اپنے ٹائم پہ کلاسز لیتے ہیں بچوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں میڈم میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس کالج سے بچیوں جب پڑھ کر کہیں بھی جاتی ہیں تو آپ امیم بتائیں کہ وہ کس کس عودوں پر فائز ہیں جی چونکہ جیسے کہ یہ گورنمنٹ اسوسیٹ کالج برائے خواتین ہے تو یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں نمبر ون رہتی ہیں وہ زیادہ تر سکول ٹیچرز لیکچرز ڈاکٹر انجینئر اور آرمی میں بھی ہیں پولیس میں بھی ہیں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور میں کہوں گی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی تو جی بہت بہت شکریہ میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم عوام ایف ایم نائنٹی فور ریڈیو چینل خوشاب کی طرف سے آپ کے پاس آئے تھے تو آپ کو ہم سے بات کر کے اور ہمارے ریڈیو نائنٹی فور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا چینل آپ کا چل رہا ہے نائنٹی فور ایف ایم نائنٹی فور اور آپ کی خدمات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں ہمیں آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا اور آپ کا چینل بھی بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی محترمہ میسیس غزالہ احمد صاحبہ جو کہ گورنمنٹ اسوسییٹ کالج براہ خواتین چوربال کی پرنسیپل صاحبہ ہے ان کی زبانی آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہیں اگر آپ لوگ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں اپنی بچیوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک ہی کالج کا انتخاب کریں گورنمنٹ اسوسییٹ کالج براہ خواتین جوربال کا امید کرتا ہوں کہ آپ کی بچیاں یہاں سے پڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو زمیر حسین ایف ایم نائنٹی فور کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو زمیر انجم کی آئی ڈی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈی کے ساتھ تو اس وقت تک اپنے مارکیٹنگ افیسر زمیر حسین انجم کو اور محترمہ میسیس غزالہ احمد صاحبہ گورمت اسوسییٹ کالج برائے خوزتین جورباد کو جیزی اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات